رمضان مبارک رمضان کریم رمضان مبارک رمضان کریم رمضان مبارک رمضان کریم اللہم صلی علی محمد موسیقی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلادیلاللہ مساجدوہا وابغض البلادیلاللہ اسواقوہا کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہروں کی بہترین جگہیں اس کی مسجدیں ہیں اور شہروں کی بہترین جگہیں اس کے بازار ہیں اس مسجد کا سب سے پہلا عدب یہی ہے کہ اسے ذکر الہی اور آلہ دینی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے ایک اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے تفصیل ہدایت ہے فرمایا کہ اللہ کے گھروں سے دور رکھو اپنے دیوانوں کو اپنے خرید و فروخت کے معاملات کو اپنے جھگڑوں کو اپنی آواز بلند کرنے کو اپنی حدود کی تنفیذ کو اور اپنی تلواریں کھینچنے کو تو اس سے بھی واضح کر دیا کہ مسجد جو ہے وہ خالصتاً ذکر الہی کے لیے اللہ تعالی نے بنائی ہے خالصتاً ذکر الہی کے لیے اس کا استعمال ہونا چاہیے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عصفہ بھی یہی تھا کہ آپ مسجد میں گندگی کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی صفائی کیا کرتے تھے اور خود بھی صفائی کر دیا کرتے تھے اور صفائی کرنے والوں کو بھی پسند کیا کرتے تھے ایک خاتون کا ذکر ملتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کی خدمت کرتی نہیں اور ایک رات وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے اس غر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو اطلاع نہ دی اور انہیں دفن کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن اس عورت کو نہ دیکھا تو صحابہ سے اس کے مطالق پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے تو صحابہ نے واقعہ بتایا تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لئے دعا کی اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مسجد کی صفائی کی بدولت اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تحریک فرمایا کرتے تھے کہ خاص طور پر اجتماعات کے موقع پر مسجدوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں اور ان میں خوشبو جلایا کریں تاکہ صاف ہوا ہو جائے اور مسجد کا ایک ادب اس کی زینت کا قیام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے کہ اے ابن آدم اے ابن آدم ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جایا کرو زینت ساتھ لے جانے سے مراد ظاہری پاکیزگی کے علاوہ دل کا تقوی بھی ہے پاک خیالات بھی ہیں اور یہ بھی مراد ہے کہ صاف سترے کپڑے پہنو اور خوشبو وغیرہ لگا کر جاؤ اور مساجد کے محول کو بھی موتر کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ جو ہے وہ جمعہ وغیرہ کے موقع پر مساجد میں خوشبو کی دھونی کروایا کرتے تھے ابن ماجہ میں حدیث ملتی ہے اور پھر بخاری میں ملتا ہے کہ جمعہ اور عیدین وغیرہ کے موقع پر لوگ کسرت سے مساجد اور دیگر مقامات پر جمع ہوتے ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصیت سے آپ نے حکم دیا کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ لوگ غسل کر کے آئیں دان صاف کر کے آئیں خوشبو لگا کے آئیں غرضے کے مسجد کی صفائی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا بہت خیال رکھا ہمارے ہاں یہاں پر اس طرح سے نماز سنٹر قائم ہے اور ہر ہفتے جب یہ وقت آتا ہے کہ جمعہ ہو تو ایک مشکل ہو بعض وقت پڑھ جاتی ہے کہ وقار عمل کرنا ہے صفائی کرنی ہے لوگ نہیں ملتے کہ اس کی صفائی کی جائے یا تو صحیح طریقے سے لوگوں سے پوچھا نہیں جاتا لیکن بارہ یہ ایک نوشن ہے کہ لوگ نہیں ملتے کہ وقار عمل کیا جائے یا مسجد کی صفائی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کرنا یا وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نام کو یہ انسان اپنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے کہ میرا بندہ ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی دیا ہے بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بخاطب کرتے ہو فرمایا کہ کہ میرے گھر کو صاف رکھو تواف کرنے والوں کے لئے اور اتقاف کرنے والوں کے لئے اور رکو کرنے والوں کے لئے اور سجدہ کرنے والوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہ حکم فرمایا تھا کہ میرے گھر کو جو مسجد ہے جہاں پر لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں اس کو صاف رکھو تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اس کو صاف رکھیں اور اس کے طہارت کا خیال رکھیں اس کی پاکیزگی کا خیال رکھیں تو عام ہمیں بھی اس کی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور جمعے کے جمعے یا ہفتے میں دو دفعہ اس کی صفائی خاص طور پر کر دی چاہیے حضرت مسیم عوض علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مسجد میں جاتے تو خوشبو لگا کر جایا کرتے تھے بعض وقت جہاں جس جگہ پر آپ سجدہ کرتے تھے اس جگہ سے خوشبو آتی رہتی تھی پھر آنظور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں آنے سے قبل ان تمام چیزوں کے استعمال سے روک دیا جو بدبو پیدا کرتی ہیں حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص پیاز یا لسن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے اور آپ کو خود آنظور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ تھا کہ آپ خود ہر نماز کے ساتھ مسواق کا استعمال فسن فرماتے تھے یعنی وضوع اب کرتے تھے تو مسواق کا جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے پھر آنظور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد کی عداب سکھائے ہیں عداب میں دعا بھی سکھائی ہے کہ جب داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرو اور جب باہر نکلو تو اللہ تعالیٰ کے فضل طلب کرو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے جو عداب مقرر فرمائے ہیں اور آنظور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جو ہمیں بتایا ہے ہمیں ان کو حد تل وسا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو نماز پڑھنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں اور ہر ایک جس جگہ بھی بیٹھے بشک کھانا ہو یا جو بھی ہو اپنے برتن اٹھا کر پھینک دے اسے کہیں گندگی نظر ہے اسے پھینک دے کوئی اور غلط چیز نظر ہے اسے پھینک دے کہیں مٹی نظر آئے تو وہ اس کو صاف کر دے اگر ویسے ہی آیا ہے اور کارپٹ پر تھوڑا سے گند پڑا ہے تو ویکیوم لگا دے غرضے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کی خاص طور پر ڈیوٹی ہی لگائی جائے ہاں وہ تو اچھی بات ہے لگتی ہے ڈیوٹی اور جو اس میں بھی لوگوں کو تعاون ضرور کرنا چاہیے لیکن اگر ویسے بھی کوئی آتا ہے تو اسے ثواب کی خاطر اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کرنی چاہیے اور اس کا پورا عدب اور پورا پورا خیال رکھنا چاہیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد افضل صلواتکا ببارک وسلم انکا حمید مجید